اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یوکے آج کے بلیٹین کے لیے تعاون کیا ہے الامارات مارکٹنگ نے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس ٹی وی یوکے خبر شامل کرتے ہیں لانگ سائیڈ مانچیسٹر سے جہاں پر یہائش اسوسیشن نے ہیلوین پارٹی کا انعقاد کیا اس پارٹی کا مقصد مطلق کمیونٹی کو ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا جسے انکلی کمیونٹی کے بچوں اور خواتین کی کسی تعداد میں شرکت کی الو ایچ ایس ریزڈنٹ اسوسیشن کا مقصد اپنے علاقے کی گلیوں مہنوں کو سافت سوسرا احلودگی سے پاک رکھنا رہائش اسوسیشن کی چیئر پرسن فرزانہ خان خزانچی محمد سبدر سیکیٹری سبا خزق کے علاوہ وہ شیڈو منیسٹر افضل خان لیام سینڈرز ربنواز اکبر علی احمد وقار بیگ نے شرکت کی اس ہالوین کے موقع پر مزردار سموسر پکوروں سے استاد صدر نے مہمان اور بچوں کی خاطرداری کی جس ونڈرفول کہ آج یہاں پہ ہم آیا ہوں لانگ سائڈ اسوسیشن والے ہیں انہوں نے مل کے پرٹیکلرلی میں تھانکیو کرنا چاہوں گا فرزانہ خان کا اور سبا کا کہ ان ینگ لیڈیز نے مل کے اتنے سارے بچوں کے لیے ہالوین کی جو پارٹی رکھی ہے سب انجوئی کر رہے ہیں سب انجوئی کرنا چاہوں گا آپ کے فیملی کا بھی اور دوسروں کے جو مل کے انہوں نے کیا ہے یہ وہ طریقہ ہے جس میں ہم اپنے کمیونٹی کو مضبوط کر سکتے ہیں کمیونٹی کو بیتر کر سکتے ہیں so well done to فرزانہ and سبا we formed our resident association in august last year obviously get to the community together to clean our streets and our alleyways as well so alhamdulillah it's been fantastic and we did a community day last year this year in august which we obviously give certificates to the children to say thank you for cleaning our streets so we also thought why not do a street party halloween theme because obviously to celebrate every celebration is really important because we're all one and obviously we gather the children together so we had games we've had food we've had sweets and also to then so it really enforced on the children as well to clean our our streets our area and get the community back out again and just to really kind of keep it clean i just want to say i just want to say thank you to anka satsa and frzana and myself of course we organise this event for our street our community and we are very pleased that everybody came out and you know they've taken a part in the activities and everything so we would like to say um i don't know what else just to say that you know everyone's we've given everyone the initiative to keep their areas our streets clean and get a community theme back again which is working obviously because we've done this day and hopefully we'll do many more to keep our community you know all in you know in good community spirit as well so everyone knows each other and we just literally help each other out hopefully this will be safe in the classroom where somebody else save myself sacrificing and just for the life there is all seeing tracks you know all in this pas this we've done it we've done it we've done it our we've done it we've done it خبر ہے نوشہرہ سے بیورو چیف الابرار کی ریپورٹ کے مطابق محفوظ اور روشن مستقبل کے جانب ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کوشان ڈیریکٹر جنرل ریسکیو ون ون ٹو ٹو خیبر پختونخواہ جناب ڈاکٹر خطیر احمد کی ہدایت پر ڈسٹرک ایمرجنسی اپیسر محمد عویس پاور کی سرپرستی میں ڈسٹرک نوشہرہ میں سرکاری سکول کالیج انیورسٹی میں کسی بھی قسم کی قدرتی آفات سے نیبرٹی اپتدائیتی بہمداد کی تربیتی وارکشوپ کا سلسلہ جاری تسلیل پبلک کے گورنمنٹ گلز ہائرز کینڈری سکول اکبر پورا میں طالبات کو قدرتی آفات کی صورت میں اپتدائیتی بہمداد کی فرامی کے حوالے سے ایک روزہ تربیتی وارکشوپ کا نکات کیا گیا ایک روز تربیتی وارکشوپ میں ایس ڈی ای او ایڈکیشن نازی انجیور پنسپل جی جی ایچ ایس سکول اکبر پورا زبیدہ سمید پی ٹی پی نیوز نوشہرہ تحصید الابرار نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی مان سہرہ سے خبر شامل کریں گے سیٹی ریپورٹر ابرار احمد کی ریپورٹ کی طابق زیلہ مان سہرہ غازی کورٹ جدون ہاؤس نظیمشان محفر مراد مصطفیٰ کانفرنس انعقاد پر زیر ہوئی زیر صدارت عزت امام محمد بشیر جلو مان سہرہ حاجی منصف خان خصوصی خطاب خطیب ہزارہ خاندان پی بابا کے چشم و شراق علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ ترمجی مرکزی رہنمہ مذہبی امور بنگ علمہ مشاہف پاکستان نے فرمایا اس موقع پر علامہ مفتی حبیب الرحمن علی اکبر ترک محمد وکاس خان علامہ غلام مصطفی علامہ محسن عطیق الرحمن سید نمان شاہ نے شرکت کی آخر میں قبلہ پیر سید عظمت حسین شاہ ترمجی نے حاجی منصف خان ان کے بھائیوں کو شکریہ ادا کیا اور بہتری انتظامات کرنے پر مبارک بات دی اسسسٹنٹ کمیشنر ڈیرہ اسماعیل خان نواب سمیر حسین لگاری نے عوام کے دل جیت لیے مزید ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیرو چیف عظر قریشی جی حضر اگاہ کی جگہ کیا تفصیلات ہیں جی بلکل اسسسٹنٹ کمیشنر ڈیرہ اسماعیل خان نواب سمیر حسین خان لگاری نے عوام کے دل جیت لیے تفصیلات کے مطابق چاند دن پہلے کچھ اناثر نے غیر ریجسٹر کلونی کے مین رون پر دیوار بنا کر عوام کا راستہ باندھ کر دیا تھا جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا تھا عوام نے ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ اسماعیل خان کو ایک درخواست دی جس کو ڈیپٹی کمیشنر نے اسسسٹنٹ کمیشنر ڈیرہ کو فارورٹ کر دیا جس پر اسسٹنٹ کمیشنر ڈیرہ اسماعیل خان نواب سمیر حسین خان لگاری نے ایکشن لیتے ہوئے ٹی اے مو کو راستہ کھولنے کے حکمات جاری کر دیئے اور عوام کا راستہ کھول دیا یاد رہے ڈیرہ اسماعیل خان کے معزز عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ تمام غیر ریجسٹر کلونی میں تعمیرات بند کیے جائیں جبکہ وزیراعلا خبر پختون خان نے بھی قبضہ مافیا کے خلاف قرون سازی کا فیصلہ کیا ہے ڈی پیو کی ہدایت پر تھانہ صدر کروڑ پکا میں چار سالہ معصوم بچے پر تشدد اور آنگ زائے کرنے پر مدرسے کے استاد کے خلاف مقدمہ درج ملزم فرار مزید جانتے ہیں بیورو چیف محمد شاہد سے جی شاہد تفصیلات سے گاہ کیجئے گا جی بالکل ڈی پیو کی ہدایت پر تھانہ صدر کروڑ پکا چار سالہ معصوم بچے پر تشدد اور آنگ زائے کرنے پر مدرسے کے استاد کے خلاف مقدمہ درج ملزم فرار تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر کروڑ پکا کے نوائی علاقہ رند جادہ میں مدرسہ سبق یاد نہ کرنے پر استاد نے چار سالہ معصوم بچے شہزاد پر تشدد کیا ڈنڈا لگنے سے بچے کی آنگ زائے ہو گئی چار سالہ بچے کو ارتدائی چیکم کے بعد پہاول کو ریفر کر دیا گیا ڈی پیو عبد الرعوب بابر کسرانی ملزم کاری حفیظ کے خلاف چھاپے مارے جا رہے ہیں ذرائع کے مطابق پولیس کی جانب سے ملزم کاری حفیظ کے خلاف مقدمہ درج تھانہ صدر کروڑ پکا میں کل درج کیا گیا تھا اور ملزم کاری حفیظ نے مقامی عدالت سے اپنی زمانت بھی کروا لی ہے کیمرامین ٹیم کے امرہ محمد شہد جی ایس ٹی وی یوکے زلالودران جی خابر شامل کرتے ہیں نمائندہ ساجد گجر کی ریپورٹ کے مطابق حاجی محمد اکرم گجر نائف صدر انجومن گجرہ پنجاب میرے پیارے دوست جج برادران کی طرف سے خصوصی دعوت کا احتمام کیا گیا جس میں حاجی قربان علی گجر صاحب میاں محمد سحیل صاحب حافظ محمد محمد مدسیر اکرم گجر صاحب دیگر دوستوں کے ساتھ گھڑوں کی نیزہ بازی پر مکوانہ فیست آباد آج فائنل میچ میں شرکت کرتے ہوئے نوشہرہ سے ہماری بیرو چیف رول ابرار بیرو چیف کی ریپورٹ کی امتابق ڈپٹی کے میشنر نوشہرہ میر رضا ازگن کی زیر صدارت کرونا ویکسین مہم اور پندر نومبر سے شروع ہونے والا روبیلہ اور خسرہ سے بچاؤ ٹی کا جات مہم بار اجلاس اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر آسیف علی خان ایسسٹن کمیشنر نوشہرہ عمر وقار ایسسٹن کمیشنر پبی میڈم سارت عباب عمر ایسسٹن کمیشنر جہانگیرہ عزر زہور تمام ایڈیشنل ایسٹن کمیشنر ڈسٹرک ہیلتھ اوفیسر نوشہرہ ڈاکٹر محمد شویف خان یونیسیف نمائندہ میڈم مہناس لائن ڈیپارپنٹس کے افسران تمام سرکالی بوائز اور گرلز کالوجز کے پرنسپل صاحبان پرائیوٹ ایڈیوکیشن نیٹ ورک نمائندہ نے شرکت کی ڈسٹرک ہیلتھ اوفیسر نوشہرہ ڈاکٹر محمد شویف خان نے شرکہ کو بریپنگ دی خابر شامل کرنے کے لئے روح کرتے ہیں کسور کا شہید کونسٹیبل غلام رسول کے بچوں کو ڈی پیو کسور عمران کی شر خودگاڑی چلا کر پلس کی بھاری نفری کہ ہمراہ سکول چھوڑ کر آئے پلس ملازمین اور سکول کی جانت سے ننے مونے بچوں نے پھولوں کی پتیاں نچاور کر کے بھرپور استقبال کیا اس پر مزید دیکھتے ہیں بیرو چیپ کسور مہر رفیق ساجد کی یہ ریپورٹ کال آدم تنظیم کی فائرنگ سے شہید ہونے والے غلام سکول کے بچوں کو ڈی پیو کسور عمران کی شر خود گاڑی چلا کر سکول چھوڑ کر آئے شہید کے بچوں کو پرٹکول کے ساتھ نچاور کی ننے بچوں کے ساتھ ہمدردی کے طور پر سکول کے بچوں نے بھی والا نہ استقبال کیا اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے بی پیو کسور عمران کی شر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ شہید ماتے کا جنبر ہمارا فخر ہے ان پہ ہمیشہ ناز رہے گا شہید غلام سکول کانسٹیبل کے بچوں نے کہا کہ پاپا کے بغیر دل نہیں لگتا بی پیو کسور کا شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے آج پاپا کا فرض دا کیا ہمیں بہت خوشی ہوئی کمرٹین کے ساتھ محرفیق ساجد بیرو چیف کسور جی ایس نیوز یوکی پاکستان نمیبیا کو 45 رنز سے شکست دے کر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے سیمی فائنل کے لیے کولیفائر کرنے والا پہلا مل بن گیا ہماری ڈپٹی بیرو چیف کراچی محمد سلمان کی تفصیلات کے مطابق گروپ بی کے آج کے میچ میں پاکستان نے نمیبیا کو شکست دے دی آج کے میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو وکٹوں کے نقصان پر ون ایٹی نائن رنز بنائے اور نمیبیا کو شکست کے لیے ون نائنٹی رنز کا حدف دیا تھا جواب میں نمیبیا کی ٹیم پانچ وکٹوں کے نقصان پر ون فورٹی فور رنز بنا سکی واضح ہے کہ روان ورلڈ کپ میں پاکستان کی مسلسل چوتھی فتح ہے تو اسے جانب گروپ اے میں انگلینڈ مسلسل چار میچ جیت کا بھی فائنل فور کے لیے واضح جگہ نہیں بنا سکا اس طرح اسٹریلر جنوبی افریقہ کے میچوں کے نتیجوں کے انتظار کے سولی پر اٹکا ہوا ہے دبائی میں علامارات مارکٹنگ پاکستان کی نمائنگی کریں گے کوسٹر نیاز ایگزیکٹیو ڈیریکٹر علامارات مارکٹنگ دبائی پروپرٹی ایگزیبیشن میں لا رہی ہیں اپنے اون گوئنگ پروجیکٹس بہرام بیلاس ائرپورٹ اسلام آباد دی برینڈ فیصل ٹاؤن اسلام آباد دی برینڈ سیٹی گرجہ روڈ اسلام آباد برینڈ سیٹی اسلام آباد دا برینڈ سیٹی عالی ترقیاتی میار اور بہترین طرز زندگی کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں آپ کو ملے پور سکون زندگی گزارنے کی تمام سہولیات گیٹڈ کمیونٹی گرانڈ لابی فیملی ہال جم کمیونٹی کیفے سویمنگ پول کشادہ بالکنی اور بہت کچھ سات سال کی نہائیت مناسب اکسات اور کم قیمت کی ادائیگی پر حاصل کریں اپنا اپاٹمنٹ کم سے کم قیمت دو لاک پچاس ہزار اور مہانا کس پندرہ ہزار روپے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں